اور کچھ لوگ تو کہ مارکٹنگ میکس میں جو فور پیز ہیں ان میں جو پہلا پی ہے وہ پراؤڈک کہلاتا ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یعنی ایکسپرٹس کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پراؤڈک مارکٹنگ میں یا مارکٹنگ میکس میں سینٹرل پی کی حصیت رکھتا ہے ہم اس سے پہلے بہت ساری ڈسکشن جنرلی مارکٹنگ کے ڈیفرنٹ کونسپٹس کے بارے میں کر چکے ہیں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے مارکٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے اور مارکٹنگ کے باہر کیا ہوتا ہے اور مارکٹنگ کس طرح سے کام کرتی ہے اب ہم اپنی ڈسکشنز کو جس طرح لے جا رہے ہیں وہ ہماری ڈسکشن آف سپیشلائزڈ پیز ہے یعنی جو مارکٹنگ میکس جو کہ مارکٹنگ سٹریٹیجی بھی کہلاتی ہے اس کی جو سپیشلائز ڈسکشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آج ہم جس سپیشلائزڈ پی کے بارے میں اپنی ڈسکشن کو شروع کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ ہے اور اب ہماری ڈسکشن کچھ دیر کے لیے پروڈکٹ اور اس سے ریلیٹڈ کانسیپٹس کے مطلق رہے گی اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس سکرین میں جو ہیڈنگ اپئر ہو رہی ہے اس میں پروڈکٹ برینڈ ان سرویسز تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈسکشن جو ہے وہ پروڈکٹ سے ہوتی ہوئی برینڈز اور سرویسز کو ٹچ کرے گی ہم پروڈکٹس کو سمجھیں گے اس کے بعد برینڈز پر بات کریں گے سرویسز کو ڈسکش کریں گے اور پھر ہم نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسس اور پھر پروڈکٹ لائف سائیکل کے مطلق ڈسکش کریں گے دیکھئے پروڈکٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ سب لوگ اس سے پہلے اس چیز کو کسی حد تک پڑھ چکے ہیں کہ پروڈکٹ اس سمٹھنگ وچھ اس آفرڈ بائی مارکٹنگ ٹو دا مارکیٹ ٹو سیٹسپائی نیڈز یعنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی مارکٹنگ آفر کرتی ہے ٹو دا مارکٹ اور ٹاگٹ مارکٹ اس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں اصل میں جب بھی ہم لفظ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مسنوات جس کا اردو میں ہم مطلب سمجھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں گوڈز اور سرویسز آ جاتی ہیں گوڈز وہ جو کہ ٹینجیبل آئٹمز ہوتی ہیں جیسے کہ سابن ہے ٹوٹ پیسٹ ہے اور سرویسز جو کہ انٹینجیبل ہوتی ہیں جیسے کہ ٹیلی فون سرویس جیسے کہ ٹرانسپورٹیشن سرویس تو ہمارے ذہن میں یہ دو چیزیں آتی ہیں دیکن مارکٹنگ میں یعنی جدید مارکٹنگ میں جو پرادکٹ ہے اس کا کونسپ صرف گوڈز اور سرویسز سے زیادہ براؤڈ ہے سکرین پہ دی گئی دیفینیشن پہ ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں گے تاکہ ہم کمپرہنسیولی یہ سمجھ سکیں کہ لفظ پرادکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں دیکھئے پرادکٹ کو اس طرح سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب مارکٹنگ جو ہے وہ اپنے سکوپ کے اعتبار سے صرف کمیرشل یا پروفٹ فور پروفٹ آرگنیزیشنز ہی استعمال نہیں کرتی ہیں بلکہ نون پروفٹ یا نورٹ فور پروفٹ آرگنیزیشنز ایون کے جو گورمنٹل آرگنیزیشنز ہیں وہ بھی مارکٹنگ استعمال کرتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پرادکٹ کیا ہے تو پرادکٹ اس اینی ٹھنگ ڈیٹ کین بی آفرڈ این آرگنیزیشنز یعنی کوئی بھی ایسی تیز جو کسی مارکٹ کو آفر کی جا سکتی ہے اب آپ ذرا غور کیجئے اس چیز کے اوپر کس لیے فور اٹینشن نمبر ون فور اٹینشن ایکوزیشن نمبر ٹو ایکوزیشن یوز اور کنزمشن that might satisfy a need or want یہاں پر چار باتیں قابل غور ہیں نمبر ون اٹینشن نمبر ٹو ایکوزیشن نمبر تھری یوز کنزمشن اور اس کے ساتھ آپ غور کیجئے کہ آپ ہر اس چیز کو پرادکٹ کہیں گے ایک چیز وہ جو کسی ضرورت کو کسی need یا want ضروری نہیں ہے کہ need اور want جو ہے اس کا تعلق کسی فیزیکل چیز کے ساتھ ہی ہو وہ کوئی چیز نظریاتی بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ چیز non-fizical بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی ضرورت کو کسی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کو آفر کیا جائے تاکہ لوگوں کی attention حاصل کی جا سکے ان کی ان سے کچھ acquire کیا جا سکے اور وہ جو چیز آفر کی جا رہی ہے اس کو استعمال کیا جا سکے یعنی اگر آپ غور کریں تو پھر ہماری جو product ہے اس کے scope میں صرف goods and services ہی نہیں آتی ہیں بلکہ اس کے scope میں تو پھر ideas بھی آ جائیں گے اس کے scope میں تو پھر ideologies بھی آ جائیں گی اس کے scope میں تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں آ جائیں گی جن کو generally ہم قبول نہیں کرتے ہم جو ہی آگے بڑھیں گے تو ہم ان چیزوں کے بارے میں مزید گفتگو بھی کریں گے ابھی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ product marketing کی central entity ہے جو offer کی جاتی ہے اس لیے تاکہ جو target market ہے اس کی ضروریات کو پورا کیا جائیں گے جو بہت اہم ہے وہ ہے experiences دیکھئے products offer کی جاتی ہیں جو products استعمال ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں experience پیدا ہوتا ہے آپ خود اپنی مثال لیجئے آپ کہیں سے کوئی چاکلٹ کریتے ہیں کہیں سے آئس کریم کھاتے ہیں کہیں سے جوتے کریتے ہیں وہ جو کچھ بھی آپ خریدتے ہیں یا آپ کسی کو ملتے ہیں یا آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں یا آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ جو استعمال آپ نے کر لیا چیزوں کو اس کے نتیجے میں کچھ feelings پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں وہ اصل میں آپ کا experience ہوتا یاد رکھئے گا products جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ experiences associated ہوتے ہیں یہی وہ experiences ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک customer کسی product کے ساتھ relationship میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ marketing is all about managing the customer experiences ہم اس کے بارے میں later on بات کریں گے ابھی ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک product ہے اس کے different levels کون نظر آ رہی ہے اس diagram میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 circles ہیں ایک بالکل inner circle ہے جہاں پر آپ غور کریں وہ number one circle ہے وہاں پر دیکھیں تو core customer value لکھی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد دوسرا circle ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ middle circle اور آپ دیکھیں کہ اس کو heading کا طور پر actual product لکھا ہوا ہے اس کے بعد تیسرا circle ہے جس کی heading augmented product لکھی ہوئی ہے غور کیجئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک product ہوتی ہے جو ہم کریتے ہیں اصل میں اس کے 3 levels ہوتے ہیں جو پہلا level ہے وہ core customer value ہے میں اس کی مثال یہ دیتا کرنے ہے اور اس کے لئے ہمیں اپنے ہاتھ دھونے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سوپ یا سابن کی ضرورت ہے اب یہ جو سابن کا core value ہے وہ cleaning اسی طرح سے جو آپ کی tooth paste ہے اس کی core value جو ہے وہ آپ کا دانتوں کو صاف کرنا ہے یہ تو اس کی core value ہوتا بلکہ آپ دیکھتے ہیں جو سابن آپ خریدتے ہیں اس کا ایک brand name ہوتا ہے اس کا quality level ہوتا ہے وہ آپ کو ایک packaging میں ملتی ہے پھر اس کا ایک design ہوتا ہے اور اس کے کچھ features ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ جو core value ہے وہ درسل میں آپ جو حاصل کرتے ہیں وہ دانت وں کا صاف کرنا ہے یا ہاتھوں کا دھونا ہے لیکن جو product ہے وہ آپ core value کی شکل میں نہیں ملتی ہے بلکہ اس کا brand name بھی ہوتا ہے تو اصل میں وہ actual product ہے تو یاد رکھئے ہم حاصل تو core benefit کرتے ہیں لیکن market سے ہم خریدتے کیا ہے actual product ہمیں ملتی ہے اچھ product کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو چار اور چیزیں outer circle میں لکھ ایک product support ہے جو after sale service ہوتی ہے پھر delivery ہے credit لکھا گیا وارانٹیز ہیں اور after sale service ہے آپ غور کیجئے تو اصل میں تمام products میں augmented کا portion نہیں ہوتا لیکن جو ہماری shopping products ہوتی ہیں یا کسی حد تک آپ کہیں جو ہماری specialty products ہیں جو دونوں لفظ میں نے استعمال کی ہیں ان کے ہم تفصیل آنے میری ویڈیوز میں discuss کریں گے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اصل میں جو product لے کر آتے ہیں اس کے ایک سے زیادہ levels ہوتے ہیں ہم حاصل تو core benefit کرتے ہیں لیکن product ہم جو خریدتے ہیں وہ actually ہم لاتے ہیں اور اس میں augmented parts بھی ہوتے ہیں اچھا یہ آپ کو کیوں بتایا گیا ہے جب آپ as a marketer products design کریں گے تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ product design کرتے product ہے اس کے levels کون کون سے ہوتے ہیں